موسیقی موسیقی تو کس کا ہوا ہے کیا کہا تھا ہماری سرکار نے ڈی وارنٹائزیشن کے وقت کہا گیا تھا کہ ہر بندے کے کھاتے میں پندرہ لاکھ روپے پہنچیں گے کسی کے کھاتے میں پہنچیں تو پھر کہا گیا سارا پیسہ سوچنے کی بات ہے تو کس کا فائدہ ہوتا ہے یہ ساری سکیموں سے صرف ان کا جو ستہ پر بیٹھے ہیں جن کے ہاتھ میں پیسہ ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہے صرف ان کا فائدہ ہوتا ہے اور کون پیسہ ہے اس چیز میں آم جنتہ گریب مزدود کسان آرٹیکل 370 کو ہٹانے پر کہا جاتا ہے کہ کشمیر میں پروپٹیز خرید سکتے ہیں ہمیں کوئی بومبے میں ہی یا بیہار میں ہی ایک چھوٹی سی جگہ لے کر دے دو ہم بہت خوش ہے تو کون خرید سکتا ہے کشمیر میں پھر وہی جن کے ہاتھ میں پاور ہے جن کے ہاتھ میں سکتا ہے جن کے ہاتھ میں پیسے ہیں اب پھر آتی ہے نرسی اور سی اے نام کی بھلا تو کہا جاتا ہے کہ سی اے اے سے پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش سے آئے ہوئے لوگوں کو یہ ناغرکتہ دیں گے تو انڈیا جہاں پہلے سے ہی اتنی زیادہ پاپلیشن ہے تو وہ پاکستان افغانستان اور بانگلہ دیش سے آئے ہوئے کم سے کم تین کروڑ دو کروڑ مان لیجئے یہ انہیں کہاں رکھیں گے کیا آپ سب اپنے گھر میں رکھیں گے انہیں پھر کہاں جائیں گے یہ لوگ ڈلی میں گجرات میں کہاں اور انہیں نوکری کون دے گا جہاں پہلے سے ہی اتنی unimplement issues بڑھے ہوئے جہاں پہلی economic crisis اتنا بڑھ چکا ہے جہاں پہلی women's crime rate ڈھٹنی کی بجا اتنا بڑھ گیا ہے تو یہ کہاں لائیں گے یہ کہاں رکھیں گے اور کون ان کو نوکری دے گا سوچنے کی بات ہے آپ کو نہیں رکھتا کہ یہ انہیں بھی اپنی طرح چائے اور پاکوڑوں کی دکان کھلوائیں گے سوچیں اور ہم سے ہماری ناغرکتہ کا ثبوت بھی کون مانگ رہا ہے جو آج تک اپنے ڈگری کی certificate نہیں دکھا گیا جسے ہم نے select کر کے vote دے کر ستہ پر بٹھایا جسے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آپ ثابت کرو کہ آپ اس ستہ کے قابل ہو بھی یا نہیں وہ ہم سے پھر تو وہی بات ہو گئے کہ ہم نے چوکیدار کو اپنے گھر پہ رکھا تھا چوکیداری کے لیے اور چوکیدار اٹھا گھر والوں سے ہی پوچھ رہا کہ آپ ثابت کرو اس گھر کے مالک ہو یا نہیں تو آپ سمجھئے کہ یہ جس PAA, NRC اور NPR نام کی جو زہریلی چیز ہے وہ صرف لوگوں کو اصل مددے سے بھٹکانے کی سازش ہے اور اسی لیے پھر وہ سٹوڈنٹس پر حملہ کرتے ہیں مگر یہ بھول گئے ہیں وہ کہ انہوں نے کیا کیا جامعہ پہ حملہ کیا سب سے پہلے اور اس کے بعد جب علی گھڑ مسلم یونیورسیٹی اس کے پردرشن میں نکلتا ہے تب وہ علی گھڑ پہ حملہ کرتے ہیں جب علی گھڑ پہ حملہ ہوا تب JNU نکلا تب وہ اس پر بھی حملہ کرتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں کہ سٹوڈنٹس پر حملہ کر کے انہیں مار کر یہ جیت جائیں گے نہیں آپ ایک سٹوڈنٹ کو مار سکتے ہو ہزار سٹوڈنٹ پیچھے کھڑے تیار ہیں ان کے لیے لاکھوں سٹوڈنٹ کھڑے تیار ہیں اور آپ سب پورا دیش ان کے ساتھ ہیں اور آج آپ سب نے یہ ثابت کر دیا ہے آپ میں بتانا چاہتی ہوں جن کو اتحاس نہیں معلوم ہے جن کو تاریخ نہیں معلوم ہے کہ تاریخ نے کبھی کسی تانہ شاہ کو برداشت نہیں کیا بڑے بڑے لشکر آئے بڑی بڑی سلطنے تھی جنہیں اپنی تخت نشینی کا اتنا ہی گھمنڈ تھا مگر ان کا کیا حال ہوا یہ سب آپ جانتے ہیں اور اسی لیے میں چاہوں گی کہ نرندر موڈی اور اس دیش میں ابھی جتنے بھی ہٹلر ہیں ان سب ہٹلروں سے میں کہنا چاہوں گی کہ وہ اتحاس کے پنے کو پلٹائے اور پڑھ لے ایک بار پھر سے کہ ہٹلر یا مسلونی جیسے تانہ شاہوں کا کیا حال ہوا تھا تو اور وہ سب بھی بچنے والی نہیں ہیں کیونکہ اتحاس اپنے آپ کو دھوراتا ہے اور پھر دھورائے گا عوام سے عوام کی طاقت سے لڑنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے عوام کی طاقت سے ٹکرانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ظالم چند دن کے لیے اپنے ظلم کے زور پر جیت جائیں گے ظالم چند دن کے لیے اپنے ظلم کے زور پر جیت جائیں گے لیکن آنے والا وقت ہمیشہ مظلوموں کا ہوتا ہے یہ انہیں یاد رکھنا ہے کیونکہ جب مظلوم سر اٹھاتا ہے تو ظالموں کی نیند حرام کر دیتا ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے اب مظلوم اپنا سر اٹھارا ان ظالموں کی نیند اب حرام ہوگی انہیں یہ بات اب تمس لینا چاہیے اور ان کا نقشہ ان کا وجود اب سب مٹ جائے گا اے نوجوانوں اے نوجوان نسل کے قوموں میرے ماںوں میری بہنوں میرے بھائیوں آپ سب نے آج یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آنے والے دور میں اس ملک کی قیادت ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہماری ماں سمحا لے بھی اور اس بات کا زندہ ثبوت ہے آج ہر شہر میں جو شاہن باغ بنا ہوا ہے یہاں بھی جتنی ماں بہنیں آج تشریف لائی ہیں وہ سب اس بات کی ثبوت ہے کہ عورتیں جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتی تھی میں اسے کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ کمزور ہو ہی نہیں کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیا کرتی ہو تو آپ بڑی ہی عجیب طریقے سے کہتی ہو کہ ہم ہاؤز وائز ہیں نہیں آپ کو اس چیز کا شرف حاصل ہے کہ آپ ایک عورت ہے جو آپ اتنے آج جو قوم کے بڑے بڑے لیڈرز اور بڑے بڑے رہنما ہے ان سب کو جنم دینے والی ایک عورت ہے اور جو ان سب کو جنم دینے والی ایک عورت ہے تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں آج پوری دنیا آج اس دیش میں ہر کسی نے ثابت کر دیا آج لڑکیاں نکل کر باہر آئیے چاہے وہ جامیاں سے ہو یا اے ایمیو سے ہو یا پھر وہ کہیں بھی کسی بھی سٹیٹ سے ہو آج عورتیں اس پروٹسٹ کو لیڈ کر رہی ہیں تو آپ سمجھ لیجیے کہ جب سماج کا سب سے نچلا اور دبا کچھلا جسے عورت کو سمجھا جاتا ہے جب وہ بول رہی ہے بینا ڈرے آپ سے تو آپ کا آخری وقت آ گیا ہے اب آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کو بھی آپ کا بھی حال وہی ہوگا جو اتحاص میں ہنٹلر اور مسلمانی کے ساتھ ہوا ہے ہم آپ سمجھیں کہ یہ لڑائی ہندو اور مسلمانوں کی نہیں ہے یہ لڑائی کبھی تھی ہی نہیں ہندو اور مسلمان کی کیونکہ میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے ہندو اور مسلمان میں کبھی لڑائی ہی نہیں کیونکہ مسلمانوں نے آزادی کے بعد اقتداء کی گرسی کے لیے لڑائی لڑی ہی نہیں ہے ہم نے اپنے ہندو بھائیوں کو قائد چنا ہے ہم نے یو پی میں ملائن سنگھ یادف کو چنا ہے تو ہم نے بیہار میں لالو پرساد یادف کو چنا ہے ہم نے بنگال میں ممنہ بنر جی کو چنا ہے تو ہم نے ڈلی میں کیجری وال کو چنا ہے تو ہم نے مہاراش میں ادھو تھاکرے جی کو چنا ہے تو یہ جو سوچ رہے کہ یہ لڑائی ہندو اور مسلمان کی اقتدار کے لیے ہے وہ بالکل نہیں ہے کیونکہ آج جو جنگ ہے وہ ایک سیکیولر ہندو اور کمیونر لیڈرشپ کی لڑائی ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے ہندو اور مسلمان کے بیچ کبھی لڑائی نہ تھی نہ ہے اور نہ رہے گی یہ ان کا کام نہیں ہے کہانیاں گڑنا لوگوں کی بیچ میں تفریق پیدا کرنے کی لیکن ہمیں سمجھنا ہے اب چونکہ دامنے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں طویل عرصے تک لپے کو شائع کروں تو میں اس شیری کے ساتھ اپنے بات ختم کرنا چاہوں گی کہ اڑانے ختم کر دے ہم کبھی ایسا نہیں کرتے ہوا بھی ہو مخالف کو ہم سمجھوتا نہیں کرتے بڑی اچھی طرح سے ہے ہمیں اپنے قد کا اندازہ ہم اپنا سایا لمبا دیکھ کر اچھلا نہیں کرتے اسی لیے آج میں موڈی جی اور اس دیش کے ہٹلر ان سے یہ بات کہہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ تم نے ہمیں ڈرا دیا ہے اور اس بات کا ثمون آپ بیٹی بچھاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نارے لگائے تھے وہ تو دکھ رہا ہے کہ کتنا ہوا ہے پھر وکاس کے بات کرتے ہیں وکاس ہوا ہے یہ بات میں ماندی ہوں کہ وکاس ہوا ہے 2014 کے کا احترام نہ کر زمانہ کچھ بھی کہیں اس کا احترام نہ کر جسے ضمیر نہ مانے اسے سلام نہ کر خطرہ ہمارے ملک کو تیری نیت سے ہے اپنے آمال کو بدل ہمیں بدلام نہ کر اللہ والو رام والو اے اللہ والو رام والو اپنے مذہب کو سیاست سے بچا لوں کبھی فرصت میں بنا لیں جو نفرت سے ٹوٹن ہوئے گھر ہے پہلے وہ گھر تو بنا لو اور اس کا میدھان کو بچا دو ان کے